میں آپ کمیز پان گوہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرکھیوں پر فرانس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام ٹیلی گرام کا بانی گرفتار گرفتار غزہ شہر میں بارودی مواد کے دماغے میں دو فوجی خلاق جنوبی لبنان میں بھی ایک ازرائلی فوجی خلاق سعودی عرب متحدہ عرب امارات دنیا کے دس طاقتور ترین و مالکی فرست میں شامل لاکھوں شیعظارین کا چہلم امام خسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کربلا پہنچنے کا سلسلہ جاری کرکٹر محمد رزوان کی بنگلہ دیش کے سلاح متاثرین کے لیے امداد کی اپی نسی کانگریس اتحاد خطرے میں آج ایک اور میٹنگ کے بعد حتمی فرست جاری کرنے کا امکان بھارتے جنتہ پارٹی کی سنٹرل الیکشن کمیٹی کی میٹنگ آج آج شام فرست جاری ہونے کا امکان اسم علی انتخابات کے پہلے مرحلے میں جماعت اسلامی کے ساتھ ارکان بطوری آزاد امیدوار الیکشن لڑیں گے لداکیوں کا لحصے دلی تک پیدل مارچ کا پلان کیڑی اور لے بی کا مشترکہ فیصلہ پابندی کے باوجود اینٹو کے ایک سو چونتیس بٹھو نے دوبارہ کام شروع کیا سرکاری احکامات کو کیا جا رہا ہے نظرانداز اور اب پیش خبروں کی تفصیل سب سے پہلے بڑی اور اہم خبر جہاں کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے درمیان اتحاد تائیب پایا ہوا ہے لیکن اس اتحاد پر بادل کے جو خطرے کے بادل ہیں وہ من لارہے ہیں ابھی بھی اس پہ خطرہ نظر آ رہا ہے اور کانگریس نے جہاں گزر اس طرح بھی ایک میٹنگ کی ہے سرنگر کے اندر بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے دلی کے اندر بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے اب مانا جاتا ہے کہ کانگریس نے نوے امیدواروں کے فیرست خائق آمان کو سوپی ہے اور پرچہ نامزدگی اگر بات کریں گے تو دو دنوں کے بعد یعنی کہ ستائیس تاریخ آخری تاریخ ہے اور وہ بھی قریب آنے والا ہے حتمی فیصلہ آج ہونے کا امکان ہے کہ کیا آج فیرست جو ناموں کا امیدواروں کے ناموں کے فیرست ہیں کیا وہ جاری ہوگا فیلحال اس کے آثار کم ہی نظر آ رہے ہیں جمعہ کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے نوے امیدواروں کے فیرست اب سکریننگ کمیٹی کو سوپ دی ہے اور پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری دن کے طور پر انسی کانگریس اتحاد میں اب جو خطرہ ہے وہ نظر آ رہا ہے کانگریس کے صدر ملک ارجن خرقے کو سوپا گیا ہے نوے امیدواروں یعنی کہ عالی قیادت جو ہے عالی ہائی کمان جو ہے انہیں سوپا گیا ہے اور آج ایک بار پھر دلی کے اندر بھی میٹنگ ہوگی خرقے جس میں ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھی راہل گاندی بھی آج اس میٹنگ میں ہوگی اور آج حتمی فیصلہ ہونے کا امکان ہے کل بھی سرنگر کے اندر میٹنگ ہوئی ہے جہاں پر دلی سے ایک وفد آیا تھا کانگریس پارٹی کے لیڈران آئے تھے اور شام دیر گئے پھر وہ واپس ہوئے ہیں لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے بنا نتیجہ کہ وہ میٹنگ ختم ہوئی تھی اس کے بعد ہی اب مانا جاتا ہے کہ امیدواروں کے جو نامو کی فیرست ہیں وہ فیلحال ہائی کمان کو سوب دیا گیا ہے اور آج ایک اور میٹنگ ہونے والی ہے جس کے بعد ہی آج شام تک فیصلہ متوقع ہے کہ شام تک جو فیصلہ ہے امیدواروں کی فیرست کا اس پر ختمی مہر لگ سکتی اگر نہیں لگ سکتی تو شاید جو انسی اور کانگریس کا اتحاد ہے وہ فیلحال اس کے آثار پھر کم نظر آ رہے ہیں پارٹی لیڈران کا کہنا ہے کہ ہائی کمان کو اس حوالے سے متعلق کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ جمہور کشمیر کے پارٹی لیڈران کی جو رائے ہیں کہ انسی کے ساتھ سیٹو کی تقسیم میں پارٹی کارکنوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کیا گیا ہے اور اسی ساتھ انسی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پارٹی کے سینئر لیڈروں کی ایک اور میٹنگ کی صدارت کی ہے کل جس طرح ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی لیکن وہ میٹنگ جو ہے بے نتیجہ اور اس میں کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے اور آج مانا جاتا ہے کہ ایک اور میٹنگ ہوگی سرنگر کے اندر بھی جو ڈاکٹر فاروق عبداللہ نیشنل کانفیننس کے صدر ان کی سربراہی میں ایک اور میٹنگ ہوگی اور ساتھی ساتھ دلی کے اندر بھی ایک اور میٹنگ ہوگی جہاں پار اب مانا جاتا ہے کہ دلی کے اندر بھی آج میٹنگ ہوگی اور میٹنگ کے بعد یہ فیسطہ لیا جائے گا کہ کیا آج شام کو جو فیرست ہے امیدباروں کی وہ جاری ہو جائے گی یا نہیں تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ سرنگر سے ہمارے سینئر ساتھی سعید تجمل جڑ چکے ہیں تجمل بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے جس طرح سے نیشنل کانفیننس اور کانگریس ابھی جو اتحاد ہے اس پر جو بادل خطرے کے بادل ہیں وہ منڈلہ نظر آ رہے ہیں کل بھی میٹنگ ہوئی ہے سرنگر کے اندر شام دیر گئے دلی کے اندر میٹنگ ہوئی ہے اور آج بھی مانا جاتا ہے کہ آج دلی کے اندر بھی سرنگر کے اندر بھی میٹنگ ہے اور جو فیرست ہے امیدباروں کی اس پر ابھی تک جو ہے وہ فائنل نہیں ہو پا رہا ہے بہت بہت شکریہ گور کچھ ہے جمع کشمیر میں اس اتحاد کے پیچھے جو ہے وہ ایک بڑی تاریخ ہے اتحاد ہمیشہ جمع کشمیر میں انتخابات ہونے کے بعد ہوئے ہیں حالانکہ اس میں بھی مہینوں لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد سیٹ شیئرنگ کیپلٹ منسٹرز منسٹر آف سٹیٹس چیئرمنز یہ شاید ایک مرہتن ہو سکتا تھا لیکن اچانک یہ جو الیکشن تھا یہ نیشنل کانفرنس کانگریس پی ٹی پی الگ الگ لڑنے والی تھی آخری لمحات میں کیا ہوا نیشنل کانفرنس نے تو تیاری کر رکھی ہے نبے سیٹوں پر آپ نے جو کانسٹرمنس انچارج ان کو ٹکلئر کیا ہے اور یہ بھی ابحام دور کیا کہ یونین ٹیریٹری زیر انضام علاقے میں عمر عبداللہ صاحب کی واپسی ہو سکتی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے اس پہ بھی ایک ٹیم بیٹھی اور اس میں مشورہ دیا گیا ہے کہ عمر صاحب کو چناوی مکھاڑے میں کھڑا ہونا ہوگا کیونکہ ایک بڑے تجربہ کر سیاستدان کی آپ کو اسمبلی میں ضرورت پڑ سکتی ہے اسی طرح سے جب آپ آخری لمحات میں ایک ایسا الائنس کرتے ہیں جس میں آپ پانچ چھ سیٹیں جو ہے خیرات میں کانگریس پارٹی کو دیتے ہیں جمعوں میں وہ سیٹیں دیتے ہیں جہاں پر نیشنل کانفرنس کا نام و نشان نہیں ہے تو الائنس نہیں ہو سکتے سمجھو ہوتا ہے اور کانگریس پارٹی نے سمجھو تاہی پہ دس خط کیا اور چار سے پانچ جو میگا سٹار کانگریس پارٹی کے ہیں جو فارمر پریزیڈنٹس رہیں ان کے لیے جناب سیٹیں دے دو باقی نیشنل کانفرنس سنگر ساؤت سینٹر جہاں مرضی ہیں وہاں کھڑے کرے اس پہ بھی سمجھانے کی کوش کی گئی لیکن دکت کہاں پہ ہے نیشنل کانفرنس نے بانی حال سے ریولٹ کیا سجاد شاہین صاحب کتنے ہی عرصے سے وہاں پر نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ کا انتظار کریں ایک وقت میں بشیر رونیان صاحب اور اب امتیاز شان صاحب پی ٹی پی کے لیے بڑا زرخیز تھا یہ میدان ابھی بھی ہے اس کے بعد اترتے اترتے نیشنل کانفرنس نے اس میں بڑی محنت کوشش کی لیکن آج وہ کہنے ہیں کہ وقار بانہ علی صاحب وہاں سے مشترکہ امیدوار ہوں گے نیشنل کانفرنس کے امیدوار کہتے ہیں جناب ہم کھڑے ہیں اور ہم انتخاب لڑی گے اور جیت کے دکھائیں گے آپ کو کیونکہ نیشنل کانفرنس وہاں پہ کہتی ہے کہ ہمارا وہاں پہ ووڈ بینگ اچھا خاصہ ہے لیکن نیشنل کانفرنس نہ اس کینڈیٹ کو نکال سکتی ہے فیل وقت نہ بعد میں اسے لینے سے انکار کرے گی ایک تو آزاد امیدوار اٹھائیں گے بعد میں ان کو نیشنل کانفرنس کے ساتھ جوڑیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا کورپیشن الیکشن میں کتنے ہی سری نگر سے باقی جگہ اسے آزاد امیدوار اٹھے نیشنل کانفرنس کا فاروق عبداللہ صاحب کہتا ہے سٹے آوے محفو مفتی ساتھ دے رہی ہے اور ایک ہی مشن پہ روانہ ہوئے نیشنل کانفرنس نے بوٹا قدر لال بازار سے دانیش صاحب جب کھڑے ہوگے تو بعد میں کہا میں تو نیشنل کانفرنس ہوں بعد میں نوائے صبح میں اسے ہار پہنائے گئے یعنی یہ ابحام ہے یہ خطشہ ہے کہ نیشنل کانفرنس کا ریولٹ کے بعد اگر آپ کسی امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیتے ہیں اس کی زمانہ کون دے گا کہ وہ ہمارا نہیں ہے اور جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس میں چناوی کمپین میں دن کتنے ہیں آپ کتنے ہی جل سے فاروق صاحب عمر صاحب اور باقی گلاہ حمد میر صاحب وغیرہ کارہ صاحب کو لے کے مثال کے طور پر ایک انٹیویجویل کانفرنس میں جائیں گے پانی حال جائیں گے لہذا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سمجھو تھا نیشنل کانگریس نے یہ کرنا ہی نہیں تھا یہ آخری لمحات میں ہوا وقت بہت دیر ہو چکی تھی چناوی کمشن نے چناو کا اعلان کیا اس کو پارٹیوں کو اپنے اپنے سٹینڈ کے ساتھ نکلنا چاہیے تھا دیکھیں جو آپ نے سمجھو تھا کیا دیکھیں پی ڈی پی کا پیچ کہا پسا نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کانگریس اگر اکٹھے جاتی پی پی ڈی پی جس انداز سے اپنی پارٹی کی دعوی داری کرے کہ اس میں نیشنل کانفرنس مانتی نہیں وقت کا زیان تھا یہ وقت رائی گا کرنے کے مطرحات ابتہ شنگر میں پیچھے الیکشن میں پی ڈی پی نے سویپ کیا ہے پائو تھری ہے اٹھائی سیٹیں اگر عمر عبداللہ کا ہی فارمولا لیتے کہ پارلمٹ میں کتنی سیٹیں پی ڈی پی کے پاس ہے تو اٹھائی سور پندرہ کی ایکویشن کہاں بنتی شنگر میں آپ کتنی سیٹیں بانٹتے لہذا نیشنل کوم سے اچھا کیا ہے کہ پی ڈی پی کو خاتے میں نہیں لائے کیونکہ پی ڈی پی نے آپ نے چونہوی امیدوار نبے کے نبے اعلان کریں گے اور آہستہ آہستہ پارٹی کی پوزشن مستقم لیکن بیچ میں فس گئی ہے کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کے لیے جو نیشنل پروکتہ بننے جا رہے تھے آمد شیخ تھے بارہ ملا سے وہ کوشش کر رہے تھے شاید پولٹیکل سٹری میں آئے لیکن مینڈیٹ نہ ملنے کے بعد جب وہ مینڈیٹ اینسی کو جائے گا وہ بچارہ الگ الیکشن اٹھے گا جاڑورہ سے انجنیر مزدر پر الگ الیکشن لٹ رہے ہیں جار صاحب کو کتا سپورٹ کریں گے کہ سکتے ہیں اب جو دونوں پارٹیوں کانگریس اور اینسی یعنی کی دو دن بچے ہیں آج کا دن کل کا دن پر سو تو وہ آخری تاریخ ہے نومنیشن فائل کرنے کی اس سے پہلے ان دونوں پارٹیوں کا پیج کہاں پہ پھس رہا ہے کہاں پہ امیدواروں کو اب اس فیرست جو ہے وہ جاری نہیں کی جاری ہے جس کو لے کر دلی اور سرنگر کے اندر بھی میٹیوں گو کا سلسلہ جاری ہے کچھ ایسا پیج دو طرح کے ہیں اوپری لیول پر کہیں نہیں پھسا ہے دلی والے دس جنپت والے جو آپ ان کو سمجھائیں گے وہ سننے کے بہت مشتاق ہیں وہ بولتے کم ہیں وہ سنتے بہت زیادہ ہیں انہیں ہاں کر لی جناب کشمیل صاحب کو پانچ سیٹھیں دیں گے ایک اس میں سے لنگیٹ کی سیٹ دے رہے ہیں اب اندازہ لگا ایلائنس کیا ہے کانگریس پارٹی کو جہاں کانگریس پارٹی کا وجود ہی ہے جہاں لنگیٹ پہ کسی اور پارٹی کا وجود ہو ہی نہیں سکتا ہے پھلال دو چار سال تک جو اس کے بعد جو بڑے پانچ چہرے ہیں گناہ عمد میر تارک حمید کارا وقا رسول بان حالی پیر زیادہ محمد سعید ایسٹی ریزر روسیٹ حاجی عبدالرشید ڈار سوپور اس کے بعد پیچ بڑا فسا ہے اوڑی میں وہ ڈوڑا میں پیچ بڑا اٹک گیا نجیب سہر وردی کانگزاد نامزد کی داخل کر چکے ہیں نوئنگ دا فیکٹس کے ہم اس وقت ایلائنس میں جا رہے ہیں سکینا یہ تو کو عمر عبداللہ خود جا رہے ہیں کیا وہاں پر ان کا کوئی امیدوار نہیں تھا کیا مشاورت وہاں پر نہیں تھی لیکن پیچ وہاں فسا ہے کہ پانچ کے بعد بھی تو دنیا ہے نا چالیس اور کینڈر جو کشمی سے وہ کہاں جائیں گے یا تو وہ سپورٹ کریں گے دوسری پارٹی کو یا انڈیپنڈ اٹھیں گے اگر انڈیپنڈڈ اٹھے جیسے کارگل میں اٹھے ترکیاتی کاؤنسل میں اس کے بعد پارلیمنٹ چنام ہیں اگر وہ الگ لڑے ایک الگ فورم بنا تو آپ کو فورم تشکیل دینے کا مطلب ہی نہیں تھا مطلب یہ کہ کانگریس ایک قومی پارٹی ہے بڑی پارٹی ہے اس کے آداب اس کے اصول اور الیکشن مینیفیسٹو کو ایک دوسرے کو سمجھ نہ ہوگا ایک تو یہ راج نہیں تھی ہے نیشنل لیول کی قومی سطح سے نیچے جب گراس روڈیول کی پالٹکز دیکھتے ہیں تو پولٹیکل کمیٹرٹ حصیت سے میں مشورہ دوں گا کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کو اس خطرناک مرحلے پر اکٹھے نہیں جانا چاہے تھا ٹھیک ہے دوستی پکی خرچہ اپنا اپنا کر لیتے آج اپنے اپنے امیدوار کھڑا کرتے اس سے کیا ہوتا کہ اس سے جو بھی ہوگا اگر آج آپ نہیں ملے تو آپ کو چار اکتوبر کو ملنا ہی ملنا تھا جب کیابنٹ تشکیل دینا تھا جب آپ کے باس نمرات ہوتے جب آپ بی جے پی کو ویروت کرتے ان کی پالسیوں کو آج دی ملتے ایک مہینے کے بعد مل لیتے لیکن یہ جو ایلائنس ہوا یہ کانگریس نے کمپلشن کھڑا کیا یہ کانگریس پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم لوگوں کو سنگر میں سیٹے چاہیے ہمیں سعود کشمیر میں دو سے تین ممتاز لیڈران کو آپ کی رہنمائی اور محبتوں کی ضرورت ہے ادھر وائز اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی لہٰذا اس کا پیج جو اٹک گیا ہے کشمی سے ساتھ اور بگیا سیٹیں اور لنگیٹ کی جوڑ کے جب آپ واپس جائیں گے جمعہ پروینس میں تو آپ کو وہ سیٹیں مل رہے جہاں نیشنل کانفرنس ختم ہے خطہ پیر پنچال اور چناب میں اگر آپ لوگ ایک پارٹی کے ساتھ مخصوص پارٹی کے ساتھ ایلائنس کرتے شنگر میں ایک اور پارٹی کے ساتھ ساوت میں ایک اور پارٹی کے ساتھ تاکہ تینوں تنظیموں کا تنظیمی دھانچہ جو ہے وہ بچ جاتا اور آپ کو جو مدہ مقصد تھا وہ اہداپ آپ حاصل کرتے فیلال مجھے لگتا کہ چھٹیوں کا بہانہ کر کے کئی لیڈران نے کہا کہ بھی جلدی کیا ہے امید بانوں کے ناموں کا اعلان کیا لیکن گور کچھ ایسا مجھے یاد آ رہا ہے کہ کافی وقت پہلے دوہزار آٹھ کے حالات تھے اور ہم چناب میں جانے لگے تھے تو ایک پارٹی بائیکارٹ پہ تھی دوسری پارٹی مشاورت کر رہی تھی ایک فیز ہو گیا تھا جمہو کا مجھے یاد آ رہا ہے وہ تفصیلات کہ ایک پارٹی حریت میں ہی الگ الگ بھٹکے لوگ تھے ایک پارٹی نے جی تھی ہرطال ہے جناب دوسری پارٹی نے کہا تھا اب ہم سوچ رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ تب ادھنپور کے جمہو کے ڈوڑا کے انتخابات نکل گئے تھے اور وہ مشورے میں ہی رات گزر گئے اور صبح کچھ اور بات تھا شکریہ سعید تجمل پوری تفصیلات فرام کرنے کے لئے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ جو آج نیشنل کانفیڈنس اور کانگریس کے درمیان اتحاد ہے اس پر فی الحال خطرہ نظر آ رہے ہیں آج سرینگر کے اندر بھی ایک میٹنگ ہے دلی کے اندر بھی میٹنگ ہے اور مانا جاتا ہے کہ آج شام دیر گئے آج سرینگر اور دلی کے اندر بھی ایک اور میٹنگ ہے اور آج شام دیر گئے آج جو فیرست ہے امیدواروں کی اس کا اعلان ہو سکتا ہے اور اگر آج نہیں ہوا تو شاید جو اتحاد ہے وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے بڑھتے آنگے بعد ذرا دلی کی بھی کرتے ہیں کیونکہ آج بارتی ایجنتہ پارٹی کی سی سی کا اجلاس آج دلی کے اندر ہوگا جہاں پر وزیری اصمودھی راجنات سنگ اور جے پی نڈا آج میٹنگ میں شامل ہوگے اور سینٹرل جو الیکشن کمیٹی باشپاکی ہیں جو میٹنگ کریں گے اجلاس ہوگا ان کا جہاں پر جمعہ کشمیر میں امیدواروں کی فیرست پر تبادل خیال ہوگا اور آج شام بارتی ایجنتہ پارٹی کی جانب سے فیرست جاری ہونے کا امکان بھی نظر آ رہا ہے آج کے اس اجلاس میں پی ام موڈی جے پی نڈا راجنات سنگ امید شاہ آج دلی کے اندر جو سینٹرل الیکشن کمیٹی ہیں میٹنگ میں وہ شرکت کریں گے اور اسمبلی انتخابات کے لئے شام تک جو نامو کو ختمی شکل دی جائے گی اور فیرست جاری ہو سکتی ہیں آج شام تک جب اجلاس کے بعد ہی اس پر تبادل اجلاس کے دوران تبادل ایک خیال ہوگا اور شام دیر گئی تک جو فیرست ہے وہ جاری ہونے کا امکان ہے آپ کو بتاتے چلے کہ جمعہ کشمیر میں اسمبلی انتخابات کا جو پہلا منحلہ ہے وہ اٹھارہ سپتمبر کو ہوگا اور اس سے پہلے ہی اب دو دن بچے ہیں جب نامو کا آپ کو اعلان کرنا ہوگا اور جنوبی کشمیر کی سولہ نشست اور جمعہ خطے کے تین ازلا ڈھوڑا کشتوارو رامن سمیت آٹھ نشستوں پر پہلے مرحلے کے انتخابات اٹھارہ سپتمبر کو ہونے والے ہیں کاغذات نامزد کی داخل کرنے کی آخری تاریخ ستائیس اگستہ ہے اور پارٹی ذرائق کے مطابق آج دلی کے اندر جو پارٹی صدر ہیں قومی صدر جی پی نڈا اس کی سربراہی میں سٹنٹرل الیکشن کمیٹی کا اجلاس بادد اوپیر منقد ہوگا دلی کے اندر جس میں وزیریہ موڈی وزیر فرائینات سنگھ وزیر داخلہ امیت شاہ سمیت اس کے سینئر عراقین بھی شرکت کریں گے تنٹرل الیکشن کمیٹی بارتی جنتہ پارٹی کی ان کی میٹنگ آج ہوگی اور جمہ کشمیر کے اندر جو امیدواروں کے نامو کا اعلان آج شام تک اس کا امکان ہے جی پی نڈا جو قومی صدر بارتی جنتہ پارٹی کے ہیں ان کی سربراہی میں میٹنگ ہوگی اور میٹنگ میں وزیری آزم وزیر دفعہ وزیر داخلہ شرکت کریں گے تفصیلات کے لئے دلی سے ہمارے ساتھ تابش کمال جھو چکے ہیں تابش ذرا اپ ڈیٹ کیجئے گا آج کی اس میٹنگ میں کیا جو امیدوار ہیں کانڈیڈیٹس ہیں ان کے نامو کا آج جو اعلان ہو سکتا ہے بلکل دیکھئے گوھر میں آپ کو وہی بتا دیتا ہوں ابھی جو ہمارے پاس ذرائق کے حوالے سے خبر آئیے کہ دیر شام لبک ساتھ بجے قریب یہ بیٹھ اپ شروع ہوگی اور اس میں پرائیم میسٹر نریندر موڈی کے علاوہ جو الیکشن کمیٹی کے میمبران ہیں وہ تمام میمران موجود رہیں گے اور جمعہ کشمیت سے بھی بی جے پی پریسیڈنٹ رویندر غینا اور سنگٹ مہامنٹی اشوک کول سینئر جو لیڈران ہیں وہاں سے وہ دلی پہنچیں گے دیکھیں دیر شان تک یہ بیٹھ اپ ہوگی حالی میں دو دن پہلے ابھی جے پی نرڈا جو بی جے پی کے پریسیڈنٹ ہے ان کے آواز پر ایک اہم بیٹھ اپ ہوتی اور اس میں ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ 90 سیٹوں پر باتچیت ہوئی ہے یعنی کہ یہ صاف ہوا تھا کہ بی جے پی کسی کے ساتھ گھاٹی کے اندر الائنس نہیں کر رہی ہے یعنی بی جے پی اکیلے اپنے دم پر چناؤ لڑنے جا رہی ہے کیونکہ اس دن لڑتار یہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بی جے پی کسی ایک ریجنل پولٹیکل پارٹی سے وہاں پر الائنس کر لے اور اس طرح کی خبریں دلی میں لڑتار ہو رہی تھی لیکن بی جے پی کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ 90 سیٹوں پر ہم نے تیاری کر رہے ہیں کہ صاف ہو گیا تھا کہ بی جے پی اکیلے اپنے برموتے چناؤ لڑنے کے لیے گھاٹی میں اتر رہی ہے دوسری طرف آج دیر شام جو بیٹھک ہونی ہے اس بیٹھک تو بہت اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں جبکو کشمیر کے علاوہ ہریانہ میں بھی چناؤں ہوئے تو ایسے وہ میڈے جتائی جاری ہے کہ دونوں ہی راجیوں کو لے کر کے آج دونوں راجیوں کی پہلی لسٹ دیر رات تک کسی بھی سنجاری کی جا سکتی ہے جو آج میٹنگ ہونی ہے وہ بہت اہم ہے جو فرسٹ فیس کے نام ہے لبکہ وہ سب ہی فائنل ہو چکے ہیں لبکہ دوسرے فیس اور تیسرے فیس کو لے کر کے بھی آج باتچیت کی جا سکتی ہے دیکھیں نوے سیجھے ہیں ویدان سباہ کی ہریانہ میں اور اتنی ہی جمہو کشمیر میں بھی ہے تو بار بار سمیں نکال پانا پرائیم نیسٹر کے لیے بہت مشکل لہے گا اور ایسے میں کوشش یہ رہی کہ آج ہی سب کچھ چیزیں فائنل کر لی جائے اور جو خبر ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی چاہتی ہے کہ اس بار نئے چہروں پر اور یوہ چہروں پر یعنی جو ینگ برگیڈ ہے اس پر اس بار خاصہ دمخم کے ساتھ بی جے پی نو تاننے جاری ہے دوسری طرح پر آج لبکہ چوبیس ناموں کی ایک پہلی لسٹ جاری کی جا سکتی ہے یہ خبر ہمارے پاس ابھی ذرائع کے حوالے سائے کہ چوبیس ناموں کی پہلی لسٹ جاری کی جا سکتی ہے لیکن ابھی انتظار کرنا ہوگا کہ کیا آج چوبیس نام آئیں گے اس سے زالہ نام بھی آج آ سکتے ہیں دور بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے دلی سے تابش کمال جو آج بھارتی جنتہ پارٹی کی جو الیکشن جو کمیٹی ہے ان کی آج ان کی بیٹھک ہوگی جس میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے قوم صدر جے پی نڈا اس میٹنگ کی صدارت کریں گے جس میں پی ام بودی وزیر داکلا وزیر دفع بے شامل ہوں گے جمعہ کشمیر میں اسمبل انتخابات کے حوالے سے اس پر تبادل خیال کیا جائے گا امیدواروں کا جو فیرس نے ہے وہ آج شام تک جاری ہو سکتے اس کے ساتھ ساتھی ہریانہ کے اندر بھی الیکشن جو اسمبل انتخابات ہے ان پر آج تبادل خیال ہوگا اور آج شام تک امیدواروں کے ناموں کا اعلان اس کا امکان نظر آ رہا ہے بڑھتے آنگے جہاں ہم جمعہ کشمیر کے اندر اسمبل انتخابات کی بات کر رہے ہیں تو اسمبل انتخابات کے لیے جماعت اسلامی بھی اب تیار ہیں وہ بھی میدان میں اب اپنے امیدوار خڑا کریں گے شمال جنوب سے اب جماعت اسلامی کے امیدوار خڑا ہوں گے قریب ساتھ جو خلقوں میں فیلحال میدان میں اترنے کو تیار ہیں جنوبی کشمیر سے بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے اسمبل الیکشن کے پہلے مرحلے میں جماعت اسلامی کے ساتھ ارکان نے جنوبی کشمیر سے بطوری آزاد امیدوار الیکشن لڑنے کا فیصلہ کے آپ کو بتاتے چلے کہ بڑی اور اہم خبر جماعت اسلامی کے ساتھ ارکان نے جنوبی کشمیر سے بطوری آزاد امیدوار الیکشن لڑنے کا فیصلہ لیا ہے اور جماعت اسلامی کے سینئر رکن کا کہنا ہے کہ ارکان کلگام دیوسر انتناک بیج بیہارہ شپیان زینپورہ کے علاوہ پلوامہ راجپورہ اور ترال سے الیکشن لڑے گئے اور آپ کو بتاتے چلے کہ جماعت اسلامی یہ قدم انیس سو ستاسی کے بعد پہلی مرتبہ اٹھایا ہے اور جماعت اسلامی کے سابق رکن کا کہنا ہے کہ انہوں نے اعتراف اس حوالے سے کیا ہے کہ وہ بطوری آزاد امیدوار اپلو بامس سے الیکشن لڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ علاقے جماعت کے مزید ساتھ ارکان آئندہ روز اسمبلی چنانو کے لئے نامزدگی کے کاغذات دائر کریں گے اور اس کے بعد ہی بازابطہ طور پر اعلان ہوگا جو جنوبی کشمیر کے ساتھ حلقے ہیں وہاں سے ان جماعت کے جماعت اسلامی کے فلحال ارکان میدان میں بھی پہلے مرحلے کے تحت وہ میدان میں الیکشن لڑیں گے اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بازابطہ طور پر کاغذات نامزدگی دائر کریں گے چلے جہاں ہم اسمبلی انتخابات کی بات کرنے تو جمع کشمیر میں اگلے ماہ کی اٹھارہ تاریخ سے شروع ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے لئے تیاریاں کی جاری ہیں سیکیورٹی سے لے کر جو عملہ ہے انہیں تربیت دی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر انتظامات کو ختمی شکل دی جاری ہیں زلہ کشتوار کی اندر بھی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں اور انتخابات کو لے کر تیاریاں کی جاری ہیں اس حوالے سے زلہ ترکیاتی کمشنر کشتوار نے غلستانی اوز نمائندہ عباس وانی سے خصوصی بات کی ہے جس طرح سے پورے جمع کشمیر میں اس وقت الیکشن کا بھی گل بچ چکا ہے جب سے الیکشن کمشن آف انڈیا نے الیکشن کی ڈیٹس کا اعلان کر دیا ہے تو اس میں فرسٹ فیس میں جو الیکشن ہونے جاری ہے اس میں کشتوار ڈسٹک بھی شامل ہے اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ڈیپٹی کمشنر کشتوار راجش رونجی ہیں ان سے پوچھیں گے کہ سر کسٹ کہاں تک ابھی تک تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں الیکشن کی دیکھیں تیاریاں جو ہیں ہماری ڈے نائٹ جو ہیں وہ چل رہی ہیں ہمارے پاس ڈسٹک کے اندر تین کانچوینسیز ہیں ایک تو فورٹی ایٹ ہمارے پاس اندروال ہے فورٹی نائن جو ہے کشتوار ہے اور فیوٹی پارڈر ناغ سینی ہے ایک لاکھ انہسی ہزار کے قریب ہمارے ٹوٹل الیکٹرز ہیں اور تیاری جو ہے ہمارے پاس ٹیننگز جو ہیں چل رہی ہیں اس کے علاوہ سویپ جو ہے میسیو سکیل کے اوپر ووٹرز کو اویر کرنے کے لیے تاکہ ووٹ کی قیمت لوگوں کو پتا چلے اور وہ ووٹ ڈالیں ہنڈر پٹسنٹ اس کی ہم تیاری جو ہیں وہ لگے ہیں تیاری میں جو پولنگ سٹیشنز ہیں اس وقت کیا ان میں بھی کوئی چینجز لائی جا رہی ہیں جو دوہزار چودہ میں جو پولنگ سٹیشنز سے کیا وہ ہٹکے ہیں اس بار جان اس میں کوئی چینجز ہیں سرنگر کے ہفچنار علاقے میں آگ کی ایک خولناک واردات میں ایک دکان نظراتش ہوا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ دوران اس شب ایک ٹیلر کی دکان سے اچانک آگ نومدار ہوئی جس نے بیانک شکل اکتیار کرتے ہوئے پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مقامی لوگوں فائر سروس امنہ اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا اور آگ کو مزید فیلن سے روکا تاماک کی واردات میں دکان کے اندر موجود لاکھ روپے مالیت کی مشینیں اور دیگر سامان خاکستر ہوا ہے جبکہ بتایا جاتا ہے کہ دکان کا مالک مجد شریف کے خزانچے بھی تھے جس دوران مجد کا جو کچھ رقم تھا کیش تھا وہ بھی جل کر خاکستر ہوا ہے اور جو دیگر ریسپٹ تھے مجد کے وہ بھی نظرات تش ہوئے ہیں اس سلسلے میں گلستان نیوز نمائندہ سعید ارفان فاظل بھی آج اللہ الصبح حفظنار وہاں پر پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے ان متاثرین اور آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے جناب آج رات کو تین بجے یہ آگ نمدار ہوئی جس وقت کہ یہ ایک دکان ہے ایک ٹیلر کا دکان ہے اور اس ٹیلر کے دکان کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری دیوار کے ساتھ مولوی صاحب کا کمرہ ہے اور ہم اندر سوئے ہوئے تھے اچانک ہمیں آواز آئی اور آواز ایسی آئی کہ ٹھک ٹھک آواز آنے لگی کہ اوپر سے کچھ لکڑیاں گرنے لگی ہم اسی وقت اٹھے اور اٹھ کر میں نے اپنے آیال کو باہر نکالا اور نکالتے ہوئے جو میں نے جب دیکھا دکان میں تو آگ لگ رہی تھی اور اس دکان دار کا بچیرے کا بہت سارا نقصان ہوا ہے کیونکہ چار پانچ مشینے یہاں ہیں ان مشینوں کا نقصان ہوا ہے اور ان مشینوں کے بعد ان مشینوں کے بعد اس کا ایسا نقصان ہوا ہے کہ جو یہ ٹیلر تھا یہ مسجد کا ایک خزانچی ہے اور اس کے خزانچی ہونے کے بعد اس کے پاس سارے جو پیسے ویسے تھے اور رسید وقت تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو رسید وقت تھی وہ سارے جل کر راک ہو چکے ہیں یہ بھی چاہوں گا کہ دیکھا جائے تو ایک سیڈ سے مالی نقصان کافی ہے تو اللہ کا کرم ہے جانی نقصان تو نہیں ہوا نہیں اللہ کا بہت رحم ہے اور کرم ہے کہ اللہ کے رحم سے مالی ناظرین اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختام پذر ہوا چاہتا ہے اپنے میں اس فان گوہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی